بسم اللہ الرحمن الرحیم Online Education System کے اس پروگرام میں آپ سب کو خوش آمدید کہتے ہیں ہمارے ساتھ موجود ہیں ڈاکٹر کاشف امین ڈاکٹر کاشف امین گرتبہ یونیورسی سائنس انفرمیشن ٹیکنالوجی بشاور میں ڈیکٹر کی وی سی ہیں اور آج ہمارے ساتھ موجود ہیں پہلے ہم سر کا شکریہ ادا کرتے ہیں سر ویلکم کرتے ہیں آپ کو اور آج اس پروگرام میں ویلکم کرتے ہیں اور ہمارے ویورس کو تھوڑی سی انفرمیشن کے لیے جہاں کچھ آپ سے گویسنٹ پوچھیں گے سر تو سر پہلے آپ تھوڑا سا ہمیں Online Education System کے حوالے سے بتا دیں بہت شکریہ ڈاکٹر کاشف سلیم آپ کا سب سے پہلے امید رکھتا ہوں کہ تمام جو ہمارے سٹوڈنٹس فیکلٹی خیریت سے ہوں گے ان موجودہ حالات میں جہاں تک آپ کے سوال کا تعلق ہے تو ان حالات میں ہمارے پاس دو آپشنز ہیں یا تو ہے نو ایڈوکیشن اور یا ہے Online Education تو کسی بھی آپ دانہ آدمی سے اگر پوچھیں گے تو آپ کو نو ایڈوکیشن کا جواب نفی میں دے گا تو ہمارے پاس صرف ایک آپشن رہ جاتا ہے Online Education اچھا اس میں ہمارے پاس یہ ہے کہ یونسٹریز یا تمام تعلیمی ادار ہے کیونکہ یہ وبا اچانک آئیے تو تیاری کسی کی بھی نہیں تھی ایس سچ تو ہماری ٹیم نے ماشاءاللہ الحمدللہ بڑی تیاری کیا ہے اور ہم Online Education کی طرف سے ہم نے ایک بھی دن زیادہ نہیں کیا اور گئے ہیں Online Education سے یہی مراد کہ یونسٹری تو تھی لوگ کہتے ہیں کہ بند ہے میں اس کو ایسے دیکھتا ہوں کہ وہ بلڈنگ بند ہے لیکن تمام جو ایکٹیوٹیز ہیں وہ ورچولی آپریشنل ہیں اور ہو رہی ہیں اور ٹیچرز اور سٹوڈنٹس پہلے سے زیادہ محنت کر رہے ہیں اچھا سر اس میں تھوڑا سا ٹیچر اور سٹوڈنٹس کے حوالے سے ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس کس قسم کی جو ہے پرابلمز ہیں وہ ٹیچرز کو اس پہ آ رہی ہیں اور کس کس قسم کی جو پرابلمز ہیں وہ سٹوڈنٹس کو اس سسٹم کے تو آ رہی ہیں دیکھیں سب سے پہلے تو بہت زیادہ ضروری ہے اس Online Education کے مطالب کہ اس میں ہمارا ٹیچر سب سے پہلے تیار ہو اس کو وہ Basic Training پروائیٹ کرنی چاہیے جو کہ ہم نے پروائیٹ کیا ہے مطلیف Online میٹنگز کے تھروں جو ہے اور ویڈیوز اور آڈیوز کی تھروں کمینیکیٹ کیا ہے ٹیچرز کی ٹریننگ بڑی ضرور ہے کیونکہ یہ پرسٹ ٹائم اچانت سے یہ ہوگا ہے تو ہمارے جو ٹیچرز ہیں وہ تو ٹرادیشنل طریقے سے ٹیچنگ کرتے ہیں لائک پلاس، وائٹ بورد یوز کرنا اور منٹی میڈیا لیکن یہ ٹوٹلی ایک ڈیفرنٹ بال گیم ہے تو اس میں وہ تیاری چینج کی دوسری بہت امپورٹنٹ چیز ہے کہ سٹوڈنٹ کتنا تیار ہے سٹوڈنٹ کو بھی وہ تمام چیزیں وہ ٹریننگ آن لائن ایڈیوکیشن کے حوالے سے چاہیے وہ بھی ہم نے پروائیڈ کیا ہے اسی طریقے سے جو ہے آڈیوز اور ویڈیوز کے تھروں جو کہ ہم اپنے سوشل میڈیا کے تھروں بھی شیئر کرتے ہیں آفیشل پیس بک پیج ہے ہمارا ویب سائٹ کے اوپر آویلیبل ہے اس کے علاوہ ایشوز میں ہمارے پاس آج انٹرنیٹ ایکسیبیلیٹی یہ سب سے بڑا ایشو آ رہا ہے کچھ علاقوں میں اور نوڈ شیڈنگ کیونکہ یہ دونوں چیزیں اگر نہیں ہوں گے تو اگین جو ہے آپ کا جو آن لائن ایڈیوکیشن ہے اس پر کچھ کمپرمائزز کرنے پڑیں گے لیکن اس میں یہ ہے کہ جن سٹوڈنٹس کو جو کہ بڑی تعداد میں کم ہیں جن کو آن لائن ایڈیوکیشن انٹرنیٹ ایکسیبیلیٹی یا لوڈ شیڈنگ کے مسائل کا سامنا ہے تو ان کے لیے یہ ہے کہ ہارٹ فارمز میں نوڈس بم ہیں ان کو سیڈیز میں جو لیکچرز ریکارڈ کروائیں اور ان کو یہ جائیں مختلف سپورٹ پر یا آپ ان کو کوریر بھی کر سکتے ہیں تو وہ بھی ایک افرٹ ہم نے کیا ہے اور پہنچا رہے ہیں ایسے سٹوڈنٹس کو ہی ہم ان اٹینڈڈڈڈ بلکل نہیں سکوڑ ہے اوکے سر تھوڑا سا ہم سٹوڈنٹس کے لیے بھی ایک موٹیویشن آپ سے چاہیں گے کہ ایکسیبیلیٹی کا تھوڑا سا جو ہے ایشو تھا کہ ٹیچرز نے تو ایکسیبٹ فوراں کر لیا تھا سٹوڈنٹ نے نہیں کیا یا کچھ آپ نائنٹی پرسنٹ جو سٹوڈنٹس ہیں وہ تو ایکسیبٹ کر چکے لیکن ٹین پرسنٹ ایسے سٹوڈنٹس ہیں کے لیے کیونکہ جس طرح آپ لوگ دیکھتے ہیں کہ ورلڈ جو ہے گلوبل ویلیج بن گیا ہے اور آپ کی کمیونکیشن سسٹم کے تھوڑا آپ آن لین ایڈوکیشن حاصل کر سکتے ہیں آسپورٹ یونیورسٹی کی کلاس ہے تو ان کے لئے سر آپ تھوڑا سا سر کچھ بات کریں گے تاکہ وہ سٹوڈنٹس بھی آپ موٹیویٹ اور واپس آج ہیں آپ نے اس پہ اور اس چیز پہ ایکسپٹ کریں چونکہ یہ وہ بات بلکل اچانک آئی تو کوئی تیاری جیسے میں پہلے کہا کہ کوئی نہیں تھی تو جس میں گورنمنٹ کی طرف سے بھی یہ نوڈیوکیشن آئیں کہ جو ہیں ڈیکلیر کیا جائے کہ سمر ویکیشن ہے تھرٹی پسٹ میتر لیکن پھر آئیر ایڈوکیشن کمیشن کے پاس چونکہ اندوستری کا رول خوڑا ڈیفرنٹ ہوتا ہے وہاں کے نوڈیوکیشن نوڈیوکیشن سے تھوڑی ڈیفرنٹ ہوتی ہے کیونکہ ہر ایک اندوستری کا اپنے ایک سسٹم ہوتا ہے سمسٹر سسٹم زیادہ تر میں چلد ہوتا ہے کسی کے میڈ تام اگزام فائنل تام اگزام چلدے ہوتے ہیں تو ان حالات میں جو ہمارے ایچی سی کے چیئرمنٹ ڈاکٹر بنوری صاحب نے مختلف میٹنگز کی ہیں آن لائن میٹنگز کی ہیں آہ تو یہی گایڈنس ملی رہنمائی ملی کہ اگر جو اندوستری تیار ہیں آن لائن ایڈیوکیشن کیلئے تو وہ they can go ahead تو اپریشیٹ کرتے ہیں چسی کو بھی اس میں اور جن کی انہوں نے کہا کہ تیاری نہیں ہے تو وہ 31st میں تک اس کی لئے تیاری کریں اور ملنی چاہیے اور ہم ان کو اپریشیٹ کرتے ہیں کہ انہوں نے دن رات میند کر کے وہ انفرارٹرکچر بڑی ہی کم دنوں میں آرینج کیا اور ہم آن لائن ایڈیوکیشن کی طرف گئے تو اب الحمدللہ ہم ایک ایسی پوزیشن پر ہیں کہ 31st میں کافی آگیا ابھی بھی آج کے دن کے حساب سے لیکن ہم نے تقریباً کوئی مہینہ ہو گیا یہ آن لائن ایڈیوکیشن سسٹم شروع کیا اور بڑا اچھا ہمیں سٹوئنٹ کی طرف سے بھی پیڈ ہو جائے گی تو سسٹم چلے رہے شروع 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 بس یہ تھوڑا سامنے یہ بھی کہنا تھا کہ جو شروع ہیں چیز کو پوزیٹی نہیں دیکھ رہے لیکن وہ بھی پوزیٹی دیکھ رہے ہیں شروع نے acceptability جو آنا شروع ہو گئی آیست تک کیونکہ سٹوئنٹ می ریلائز کر گیا کہ جو پریشیس ٹائم ہے وہ ضائع ہو رہے آگے اس کو پرابلمز ہوں گی تو ان کے لئے بہت اچھی اپرشنیٹیز ہیں اور کرتبہ یونیورسٹی نے جو اپنے پورٹل کے طرح بنایا ہے سر تو بہت ہی زبردست پورٹل ہے اور آئیٹی ٹیم کو واقعی اپریشیائیٹ کرنا چاہیے سر کہ دن رات محنت کے ساتھ انہیں کی ہے تو اس پورٹل کے بارے میں تھوڑا سا بتا دیں کہ اس پورٹل کو تھوڑا سا سٹورنٹ کیسے ایکسیس کر سکتے ہیں اور کیا کیوسی کوالیٹیز ہیں یہ پورٹل ہماری آئیٹی دپارٹمنٹ نے بنایا ہے اس کو ہم ایم ایس کہتے ہیں حریف کو ایک یونیک یوزر نیم اور پاسورڈ دیا جاتا ہے اور وہ ہمارے ویب سائٹ کے سر ایکسس کرتے ہیں اپنے ایکاؤنٹ کو وہاں پر ان کو یہ چیز ٹیچر کے لیے بھی ہے فیکنٹی کے لیے وہ بھی ان کو اپنا ایک یونیک یوزر نیم پاسورڈ ہے اپنے لیکچرز وہاں پر اپلوڈ کرتے اور جیسے پہلے میں نے بتایا کہ ہم نے ٹیچرز کو بھی ٹرین کیا اس حوالے سے ویڈیوز جو کہ ہم اپنی سوشل میڈیا پر بھی شیئر کرتے باقی جو ورشوال میم ہم پر شیئر کرتے اور سٹوڈرز کے ساتھ بھی وہ تمام جو طریقے تار ہیں اور اچھ اپنی شیئر کیا بڑا ایزی لی ایکسیس کرنے سٹوڈرز بھی ٹیچرز لیکچرز اپلوڈ کرتے ہیں ٹاسک دیتے ہیں اسائیمٹس کی شکل میں سٹوڈرنٹس جو ہیں لیکچرز کو ایکسیس کرتے نوڈز دیکھتے ہیں ان کی ویڈیو ریکارڈنز ہم نے ہم پاس ہم ویڈیو کینل لانچ کیا ویڈیو بھی دیکھ سکتے اچھا ڈسکشن بورڈ اگر کوئی question answer session ہو تو سٹوڈرنٹس وہ بھی پوچھ سکتے ہیں اسی portal کے through اور slowly and gradually جو ہمارا LMS ہے learning management system یہ مزید development کی طرف جا رہے یہ ہمارا progress ہے LMS Thank you sir آپ شکریہ آپ نے ہمیں time دیا اور ہم بھی اسی امید کے ساتھ پروگرام wind up کرتے ہیں کہ انشاءاللہ اللہ جلدی سے جلدی جو ہے اس واباس ہمیں نجات ملے اور وہ student جن لوگ ابھی تک LMS جو ہمارا جائن نہیں کرنے جا رہے تو ان سے یہ بہت اچھا اپنے precious time کو بچائیں اور اپنا فیچر جو ہے وہ آپ لوگ کے ہاتھوں میں ہے انشاءاللہ جو ہے اللہ آپ لوگ کو کامیاب کریں Thank you